اسلام علیکم دوستو میرے پاس یہ ایک بیبی پیجن آیا جس کے امہ اببہ جو میں کسی کو دے چکا تھا تو میں نے کہا بیبی پیجن کو میں اپنے ہاتھ سے پالوں گا تو میں نے اس کے لیے بنائے خوراک اور اپنے ہاتھ سے دینے کا اس کو عادہ کیا میں نے سوچا کیوں نے اس کو میں اپنے پیرٹ کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ لگانے کے لیے اس پہ پوری محنت کرو تو جس طرح میں اپنے پیرٹ کو فیڈ دیتا تھا اسی طریقے سے میں نے پھر شروع کیا اس بچے کو اپنے ہاتھ سے خوراک دینا اپنے موت کے ساتھ خوراک دینا اور وہ طریقہ کار کیا ہے وہ میں نے طریقہ کار وہی رکھا جو میں پیرٹ کے ساتھ کرتا تھا کیونکہ میرا پورا دل تھا کہ میں پیرٹ اور پیجن دونوں سیم فلائنگ میرے ہینڈ پی آئیں اور پھر ان کے ساتھ پیار کے ساتھ نمٹا جائے میں نے ان سے پیار کرنا شروع کیا لب کرنا شروع کیا ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور پھر میں نے اس کو خوراک دینے کی کوشش کی کہ جیسے ہی اپنی ماں کے موں سے لیتا ہے میرے موں سے بھی لے اور پھر اس نے تھوڑی سی خوراک کھائی بھی میرے موت کے ساتھ اپنی نوگ میرے موں میں ڈال دی اور کھا لی اور بہت ہی مجھے بھی سکون ہوا کہ میں ایک بیبی کی جان بچا رہا ہوں اور میں کیوں ضائع کروں اس کو اور پھر جب اس نے اپنی بیلی میں تھوڑا سا فیلنگ کیا پھر میں نے اپنے موت سے نکال کے اس کے موت میں اپنا جو میں نے روٹی بنای ہوئی وہ میں نے دی تو بچوں کو پالنے کے لیے پھر اپنا مزہ ہی آتا ہے ان کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے ان کو پھر دل لگی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور یہ جو پرندے ہیں یہ برد ہیں یہ پیجن ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمارا فیملی ممبر بن کے جیسے ایک پیرٹ ہے لازمی نہیں ہے کہ صرف توتے ہی پال توتے یہ پرندے بھی بہت کبوتر کے بچے بھی بہت آپ کے آپ سے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں تو میں نے جیسے ہی خوراک اس کو دیتا ہوں ویسے خوراک اس کو دی اور اب میں ان کو ان کے ڈبے میں بند کر دیتا ہوں اور ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھتا ہوں اس لیے میں نے ان کے گھر میں دیا جہاں پہ میں نے ان کے لیے نرم بستل گیا ہوا ہے اور پھر اب اس کو بند کرنے کے بعد میں اس کو سنبھل کریں